ناظرین آدھاب اسلام علیکم تمام دا لوکل جنرلس کے تمام ویورس کو عید مبارک اور اس وقت دا لوکل جنرلس کی ٹیم موجود ہے کلکاتا کے ہسٹارک پلیس ریڈ روڈ پر جہاں پر آج ادھال فطر کی نماز ادا کی گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مسلمان آتے ہیں اور ہر سال عید کی نماز ادا کرتے ہیں جو کہ کلکٹا خلافت کمیٹی کی جانب سے ارگنائز کرائے گیا ہے تو آئیے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں بینا وقت ضائع کیے سر عید مبارک کیا کہنا چاہیے سب کو میرا سلام اور سب کو بہت دلی عید مبارک اور سب امان سے سب رہیں دیش کو آگے بڑھائیں بہت ضروری امان امان رہنا لوگ یہاں بہت طریقے سے کوشش کر رہے ہیں ہمیں توڑنے کی دیش کو توڑنے کی مگر سب کو امان امان سے دیش ایسی آگے بڑھے گا اور اسلام کا اگر دامنہ کر آپ مسلمان پکڑ کے رہیں گے تو اپنے لیے بھی اچھا اچھائی کریں گے دیش کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی اچھا کریں گے لوکل جنرلیس کا سرانہ کریں گے کہ اس طرح سے لوکل جتنے بھی انفرمیشن ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں ان کو بھی بہت بدھائی بہت بہت دلی عید مبارک آپ کو اور کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم آج بہت بڑیا لگ رہا ہے عید کا نماز پڑھنے کے لیے اور جو لوگ چاہتے اس دھرم کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے لیے بہت کوسس کرنا اس بجائے سے ہم لوگ چاہتے جو ہندو ہو مسلمان ہو سب کو اپنا لینا چاہتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہم لوگ سانتی پھیلانا چاہتے ہیں ہم لوگ انسانیت پھیلانا چاہتے ہیں ہم لوگ آدمی کا پیار باتنا چاہتے ہیں اس لیے ہم لوگ یہاں آیا ہے تو دیکھ سکتے آپ اور یہاں دیکھئے کافی سارے جو لوگ ہیں یہاں عید کے سلسلے میں جو لوگ ہیں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اور نماز عید ادا کر چکے ہیں اور جاتے وقت دیکھئے تمام فیملی کے ساتھ بچے بڑے تمام لوگ جو ہے عید کو ہے مناتے ہوئے جا رہے ہیں کیا کہیں گے عید مبارک عید مبارک بولیں گے عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید کی سلسلے میں لوگوں سے عید امن کا تیوار ہے بٹا اب عمن چاہیے سب کو مبارک ہو مسلم بھائے غیر مسلم بھائے سب کو عید مبارک ہو عید کی سبکامنا ہے تو بھائین کیا کہنا چاہے گے عید کی سبکامنا ہے آج 30 روزوں کے بعد آج اید آیا ہے ہم سب کے طرف سے سب کو اید مبارک بہت شکریہ تو آئیے اسلام علیکم اسلام علیکم اید مبارک اید مبارک یہاں پر سب تم لوگ دیکھتی تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں لوگ بھائی بھائی سے گلے مل رہے ہیں اید کے سوف سر پر لوگوں سے کیا سلیس دیں گے کیا کہنا چاہیے اللہ کا لاک لاک شکریہ ہے اور سب یہاں پہ سب خوشالی حالہ ہے ہمارے مگریبی بنگال میں اور اید کے بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک بات ہم لوگوں کی طرف سے اور میری دوست کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے بھائی اسلام علیکم سب بھائی کو اور اید مبارک اید کے سوف کامنا رائے بھائی جیسے ہم لوگ سب بھائی مل مل کے رہے جیسے ہم لوگوں کو بنگال میں رہتا ہے بس بھائی یہی کہنا چاہتے ہیں اور سنتی رہنا چاہیے سب خوش رہنا چاہیے میرے بھائی لوگ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے بھائی اللہ اید مبارک آپ کو بھی سب صحیح سے رہے سب خوشال رہے اور اپنا یونیٹی رہے بھائی کیا کہنا چاہیں گے بھائی آج بھائی شکریہ آج مبارک دن ہے مبارک اور لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے وجیر آجم میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے بنگال کے وجیر آجم کا کہ اتنے اچھے موقع میں اتنے اچھے سی ایم ہے ہوگی تو اس کے سامنے پیڑ کی جوتی بھی نہیں ہے اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی مبارک مہینہ میں ہم لوگ اچھا دن رکھے اور ہمارے سی ایم کو بھی اچھا رکھے اور مومن کو بھی اچھا رکھے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو آئیے عید مبارک کیا کہیں گے بڑا عید مبارک تو آئیے اور بھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ہم چچا عید مبارک کیا کہنا چاہیں گے اس پیڑے دیس سے کیا اپیل کریں گے اللہ حمد اللہ اللہ حمد اللہ ہم چاہیں گے کہ ایک قومی اکجہتی ہو اور ہمارے سب بھائی مل کے رہیں اور ہم لوگ خوشحالی کے طرف جائیں اور ہم لوگ ترقی کریں اور اللہ ہم لوگ ایمان دے طاقت دے اکائی دے یہ قائم میں ہی طاقت ہے الحمدللہ چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو آئیے اور بھی آگے کی طرح جانے چلتے ہیں آئیے عید مبارک آئیے عید مبارک کیا کہنا چاہیں گے بھائی عید مبارک عید مبارک بولا جائیں گے شانتی اور امن چین سکون سب مل کے رہے یہی کہیں گے سب مل جل کے رہے شانتی امن چین سے رہے پر کیا نام ہو آپ کا آہا دوسران عید مبارک عید مبارک کیا کہیں گے سب سے عید مبارک کہیں گے لوگوں سے ہاں محمد عرب اسلام عید مبارک آپ کا کہنا موہا عفام اسلام عید مبارک بول دیو عید مبارک کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے کیا چاپی کرنا چاہیں گے اسلام علیکم بڑے خوشی کی بات ہے اور لاکھوں کی بھیڑ یہاں پہ موجود ہے فرنجاندہ نے توحید عید کی دوگارہ نموز عطا کی ہے صرف ایک بات کہنا چاہیں گے ہم یہ لاکھوں کی بھیڑ ہے کئی لاکھ کا مجمع ہے لیکن ساندھی قروبط طریقے سے نماز پڑھ کر کے دیکھئے کس طرف چاروں تر دکھائیں کیمرہ ہر طرف بھیڑے بھیڑ ہے بھیڑ ہے لیکن کسی پرساسن کسی ایڈنیسٹرسن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں پہ صرف اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ مذہبی رہنما کی لیڈرشپ پہ نمازدہ کی جاتی ہے تو جو کوئی مذہبی پروگرام ہو اگر وہ واقعی مذہبی پروگرام ہے تو اس کو سانگرکسن مذہبی لیڈرشپ دینا چاہیے اس کو نہ کہ وہاں کے گنڈے اس کو لیڈرشپ دے اگر مذہبی پروگرام ہو تو جو وہاں کے لیڈر ہیں مذہب کے جو مذہب کے روحانی پیشوہ ہیں جو سپریچول لیڈر ہیں وہ اس کی قیادت کرے وہ اس کو لیڈرشپ دے تو پیسفل محول ہی پیدا ہوگا اور آرام سے لوگ اپنے اپنے مذہب کے بات کر پائے گا تینکیو تینکیو اور عید کے سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے بھائی جن تمام لوگوں سے بھائی سب کو کلکتہ میں ہمارے جتنے بھی بھائی ہے سب کو عید مبارک گلی سے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی امن اور چین سے ہر جگہ میں جیسا کلکتہ میں ہم لوگ عید منا ہیں ہمارے جتنے ہندوستانی بھائی ہے ہر جگہ امن اور شانتی سے عید منا سکے خالی صاحب عید مبارک کیا کہنا چاہیں گے دن سے کیا پھر کرنا چاہیں گے بہت بہت پڑیاں سے نماز پڑے ہم لوگ ایسے ہی بھائی چھارہ بنے رہے بنے رہے عید مبارک تمام لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے آج عید مبارک عید مبارک تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو ہیں یہ عید کے سلسلے میں لوگ آئے ہوئے ہیں ایک دم ایک دم ایک دم آئیے آپ سے تو kicking ملتے ہیں اور تمام لوگ جو ہے گلے ملتے ہیں اور تمام جو گلے شکوے ملتے ہیں اور ہمارے طرف سے پورے ہندوستان میں جتنے بھی ہمارے مسلم نون مسلم جتنے بھی بھائی ہیں سب کو تہہ دل سہید مبارک ملتے ہیں اور بھی لوگوں سے باتیں کریں گے ہم اسلام علیکم انکل اید مبارک ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا اترام کریں اور سب کو ہی بہت بہت مبارک بس سب ہی خوشی سے امن سے سکون سے تہوار ملائیں اور سب ہی کو بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ تو دیکھ سکتے آپ ایک بڑی تعداد میں جو ہے بھیڑ دیکھئے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بھیڑ کو بھی بہترین سے منایا جاتا ہے بھیڑ کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر جو ہے عید کی نماز جو ہے ادا کی گئی ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں جا رہے ہیں اسلام علیکم عید مبارک کیا کہنا چاہیں گے آپ کو بہت بہت مبارک ہو عید لوگوں سے کیا اپیل کرنے چاہیں گے توصیب صاحب آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو عید مبارک اور یہاں دیکھئے چھوڑے چھوڑے بچے بہت ہی بہترین خوبصورت انداز میں آئے ہیں عید کے نماز ادا کرنے کے لئے